بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے تو میں ہوں ایس کے فاطمہ آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے فاطمہ کی زبردست رسپی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں چیکن کی ایسی رسپی جو شاید ہی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی یا کھائی ہوگی تو زبردست رسپی کی چیکن کی رسپی کے لیے آپ میرے ساتھ رہیں اگر آپ لوگوں کو میری رسپی پسند آ رہی ہے اور تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کیا کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں آپ لوگوں کا پیار نظر آتا ہے اس میں اور ہمیں موٹیویشن ملتی ہے آگے نئی سے نئی ویڈیو کے لیے تو آئے رسپی شروع کرتے ہیں تو ایک پین میں میں نے دو کپ آئل لیا ہے اس میں میں نے ایک کلو چیکن بولنیس ڈالا ہے تو اس میں ایک بولنیس چیکن ڈال کے ہم اس کو اچھے سے فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر نہ چینج ہو جائے تو چیکن کو ہم فرائی کرتے رہیں گے اس کے کلر تے چینج ہو جائے جب اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے تو اس میں ہم ون ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے تو چیکن ہمارا بڑا مزیدار سا فرائی ہو رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اور فرائی بھی اچھے سے ہو رہا ہے اس ریسپی میں اویل تھوڑا سا زیادہ جائے گا اگر بچ جائے تو بعد میں نکال لیتے ہیں تو اس میں میں نے ون ٹیبل سپون نمک ڈال دی ہے اس کو ڈال کے اچھے سے فرائی کریں گے اب اس میں ون ٹیبل سپون میں نے ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال دی ہے تو جب تک ادرک لیسن کی پیسٹ کی اچھی سی خوشبو آنے لگے تو اس کو فرائی کرتے رہیں گے تو اس میں دو سے تین بڑے ٹیماتر میں نے کاٹ کے ڈال دی ہے اس ریسپی میں پیاز نہیں جائے گا اس میں ٹیماتر سے ہی اس کی گریوی بنے گی تو اس لیے اس میں ٹیماتر زیادہ جاتے ہیں اور اس کے گریوی بھی اسی سے بنتی ہے اور اس سے ٹیسٹ بھی اس کا ڈیفرنس آتا ہے تو جیسا کہ ٹیماتر کو گلانے کے لیے ہمیشہ ڈھام کے رکھنا بڑھتا آئل میں تو یہ دیکھیں ایک آدھا منٹ کے لیے میں نے اس کو ڈھام کے رکھا تو ہمارے ٹیماتر اچھے سے گل چکے ہیں تو ٹیماتر کے ساتھ گوشت کی اچھے سے بنائی کر لیں گے اب تین سے چار ہری مرچیں بریک کاٹ کے میں نے ڈال دی ہیں اس میں سرک مرچ بھی بریک پیسی ہوئی سرک مرچ بھی نہیں جائے گی تو اس کو گرین چلی کے ساتھ ہی بنائیں گے تو اس میں پیاز بھی نہیں ڈالے گا اور سرک مرچ بھی نہیں ڈالے گی تو میں نے موٹی کٹی لار مرچ ڈال دی ہے ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹی سپون میں نے بلیک پیپر ڈال لی ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں اوریگانو لیوز ڈالے ہیں اس سے ہمارا ٹیسٹ بڑھا ہی زبردست بننے والا ہے چکن کا تو آپ کو دیکھنے میں پتہ چل ہوگا کہ چکن ہمارا کتنا خوبصورت دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو کھانے میں مزیدار تو ہے ہی اب اس میں ایک کپ کریم جائے گی کریم ڈالنے سے چکن کا ٹیسٹ اور اس کی گریوی بہت ہی خوبصورت لگے گی اور ٹیسٹ بہت ہی مزید کا لگے گا تو ایک کپ کریم ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے تاکہ کریم کا ٹیسٹ سارا چکن میں آ جائے اور اس کی اچھی سے گریوی بن جائے تو ہلدی میں نے ڈالنا بھول گی تو یہاں میں نے ہاف ٹیسپون ہاف ٹیسپون میں نے اس میں ہلدی ایڈ کر دی تو یہاں ہمارا چکن تقریبا تقریبا تکریبا تیار ہو جائے گا اور دس منٹ کے بعد کریم کے ساتھ بڑا ہی مزیدار چکن اب یہاں پہ میں نے دو سے تین لیمن کا رسٹ اس میں ڈال دیا ہے دو سے تین لیمن کا جوس اس میں جائے گا اس سے کریمی اور یمی سا ایک ٹیسٹ ڈیویلپ ہوگا لیمن کے ساتھ تو ہاف ٹیسپون اس میں میں نے زیرہ اٹ کیا ہے ہاف ٹیسپون اس میں میں نے گرم مسالہ اٹ کر دیا اور جولی کٹ اس میں ادرک جائے گا یہ ٹیسٹ اور خوبصورتی کو ڈبل کر دیتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں تو یہاں میں نے کٹی ہوئی مرچیں تھوڑی سی خوبصورتی کے لیے بھی ڈال دی ہیں اور اگر آپ کو مرچی زیادہ پسند نہیں ہے تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور دھنیا میں نے ڈالا یہاں پہ تو ہماری ریسپی تیار ہے بہت ہی مزیدار اور یمی سی تو آپ لوگوں کو اگر ریسپی پسند آ رہی ہے تو ہم اس کو آگے بھی شیئر کیا کریں آگے نئی سی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہے ہیں ملتے ہیں اگلی ریسپی میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی